ہم مت بولیے اپنے ساتھ مت جڑیے ہم کو الگ ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اس پر ہی نظر ساری کیا تم سے کہوں اے رب کے قوان پر قرآن کہتے فَإِنَّا مَعَ الْأُسْرِ يُسْرِ تو سرکار بھی لمبی لمبی پھے کے جا رہا ہے پھے کے جا رہا ہے کامالی سرکار یہ ہوتا ہے یوں ہوتا ہے حدیث نمبر فلان حدیث نمبر یوں بخاری کی یہ حدیث ہے حدیثوں کے ترجمے غلط مفہوم غلط کوئی ایک کلپ ایسا ہونا جس کو میں کہوں کہ یہ سہی ہے تو میں کہوں یار سرکار کو بھی اللہ نے علم دیا کوئی ایک کلپ بھی ایسا نہیں ہے ان لوگوں کا غصہ بالکل جینمن ہے جب یہ بند گلی میں آ چکے ہیں تو غصہ نہ کھایا تو کیا کہیں ایک کلپ بھی ایسا اتنا گھمایا ہے انہا باتوں کو ہر بات میں گھمایا ہے تو یارت کو بس کرو یار چپ کر کے تمہارا کوئی اور کام تھا تم کدھر لگ گئے ہو آکھے اے میں ابھی بتاتا ہوں جینئر صاحب کو نہ انہیں قرآن کا پتہ نہ انہیں سنت کا فام نہ انہیں فکح آتی ہے صرف ایک بنو میہ کی چاکری کرنی ہے چاہے انہیں قرآن و سنت کا انکار کرنا پڑے جھوٹی روایتیں گھڑنی پڑے انہوں نے گھڑنی ہے جو واضح احادیث ہیں انہوں نے انکار کرنا ہے اللہ معاف کرے بہت منوش لگ رہے ہو مرد کو رہنی دو رہنی دو بہت بلے لگ رہے ہو توبہ 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 تھوڑا موٹ خراب کر دیا اللہ علیہ وسلم میں قرآن سے مزید بابے پڑھنے ہوں بابے تو قرآن میں ہیں جانا قرآن میں کہیں نہیں لکھا تم لوگوں کا کیا لینا دینا بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے آئے کھولے میدان میں آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں بابے کہاں کہاں ہے قرآن میں ہے مرشد فلن تجیدہ ہرگز نہیں پایا اس نے ولیم مرشدہ گمراہ ہے وہ بندہ زندگی گلار گیا کوئی مرشد نہیں ربیا اور لا نتاوت اڈیس ہو جاتے قرآن کی تحریف کرنے والے لوگوں غدارو عزتیں اویل کی ہیں تم نے رسول اللہ کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی تم نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر اور پھینکی جا کے اجمیر میں بغداد میں اور دیوباند اور بریلی کے اندر غداری کی ہے تم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ ہم نے ان کے دین کے اوپر چلنا ہے یا اللہ تعالیٰ کے بتائے وے دین کے اوپر چلنا ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے وے دین کے اوپر چلنا ہے تو نبی الاسلام کہہ رہے ہیں کہ میں آل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی ڈر جانا اس زمانے میں آل البعیت کے ساتھ غسن سروق یہ تھا کہ مولا علی کا ساتھ دیا جاتا جنگ سفین میں اور کربلا میں سیدنا حسین کا اور آج آل البعیت کے ساتھ اس میں سروق یہ ہے کہ آج جو بنو میہ کے خدمت گزار ہیں انہیں ایکسپوز کیا جائے اس زمانے میں ہم ہوتے تو حضرت علی اور حسین ابن علی کے ساتھ مل کر تلوار اٹھا لیتے ان کے دشمنوں پر آج تم ہمیں اپنی زبانیں بھی نہ کھولنے دو ہم تو غدیرِ خم پہ کھڑے ہیں توحید اللہ کے فضل سے قرآن والی بیان ہو رہی ہیں غدیرِ خم پہ قرآن تھا پہلی چیز ہماری جیسی واضح توحید لگی لپٹی باتوں کے بغیر کبھی کسی نے نہیں بیان کی زیرو ٹالرز ہے تو غدیرِ خم پہ صرف قرآن نہیں تھا آل البعیت اس لیے ہم نے آل البعیت کا دفاع بھی پکڑ لیا ہم آدھی حدیثیں نہیں پکڑتے پوری حدیث کے اوپر عمل کرتے اللہ کے فضل سے الحمدللہ مجھے غصہ اس لیے آرہا ہے اتنی بدتمیزی کہ مغیرہ ابنے شعبہ حضرت معاویہ کے خلاف کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتا ہو اتنی بدتمیزی نہیں کر سکتا ہو اس نے بڑی جررت کی ہے کہ میں حضرت علی کے دور میں ہوتا تو حضرت معاویہ ابنے شعبہ کے خلاف تلوار اٹھا تھا خدا کی قسم یہ بہت بڑی پستاقی ہے ابھی لیچس نے بیان دیا ہے اگر ہم اس دور میں ہوتا ہے یہ ہماری قسمت اچھی ہے کہ ہم اس دور میں نہیں تھے ورنہ ہم حضرت علی کے ساتھ ملکے تمہارے خلاف تلوار سوٹ لیتے ہیں یہ بللہ العظیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے یہ بللہ العظیم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نظریہ نہیں ہے سب سے پہلے امام ابو نیفہ رحمہ اللہ تعالی کہ مناقب کے اوپر جو کتاب لکھی گئی اردو میں بھی انہوں نے اپنے شاکردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ حیل شام ان سے کیوں دوسر رکھتے ہیں تو شاکردوں نے کہا معلوم نہیں تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی ربی اللہ تعالیٰ نوہ کے زمانے میں ہوتے تو حضرت معاویہ بن سبیان ربی اللہ تعالیٰ نوہ کے خلاف حضرت علی کی حمایت میں قتال کرتے جنگ میں ذائر قرآن کا حکم پورا کرتے سورہ الحجرات کی آیت نمبر نائم ہے کہ جب مسلمانوں کا کوئی گروہ باگی ہو جائے تو اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو جائے تو اس کے طے سیدنا علی کے ساتھ مل کر ہم صلی اللہ علی راشد کے ساتھ مل کر باگی جماعت کے خلاف قتال کرتے یہ حضرت امام عبونی پر احمد اللہ علی کا پتوا ہے اب مجھے ان کے اوپر بھی گستاکی کا کوئی پتوا چاہیے آپ کی جرت نہیں ہوگی اور ابھی تو رکو اپنا برحق ہونا یہاں تک کہ میں دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن اور سنت سے ثابت کروں گا اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت المحند المفنت کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا آئی ہے یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو جب میں نے اس کا مطالعہ کیا اس کے دلائل لے کے میں نے کہا یہ تو خاندہ نہیں کہا میں خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں یہ تو یہ تو وہی حقائد ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں اور قرآن اور سنت سے مزین ہیں رکو ذرا سبر کرو آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے وہ بھی المحند المفنت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں بھائی مقابلہ نہیں آجا اچھا مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائش ہے اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے اب جب ہم اسے پوچھیں وہ خواس کا طریقہ کون سا ہے وہ بتا نہیں سکتے او اللہ باوی دے عوام تو بھی پیڑا جے نا مفتی صاحب نا ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے حضور کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے سینے سے فیض یہ ہے کہ وہی اشریتھانوی صاحب نکل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے جن کو بریلوی کہتے ہیں گنگوئی تو وہ جلسے میں انہوں نے چرپائی پر لٹایا اپنے ساتھ عاشق صادق کی طرح اب یہ بتا ہے عاشق صادق کیا یہ ترم دیکھو یار انہیں کیتا بھی زیر وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جو میں کہنا نہیں چاہ رہا وہی کچھ حتی کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی انہوں نے کہا لوگوں کو کہنے تو یہ تو دیوبند دماغ بان میں یہ ہے جی سینے سے فیض اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے اس کی اگلی قسط بھی ہے اگر یہ لوگ اس کی تشریف خودکار دیتے تو مجھے اس لیبل پر اتر کے نہ کرنی پڑتی کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا دونوں فریٹ چائز ختم کیاپسی بھی کہی تھے ملڈونلز بھی کہی یہ تو کھاننا نہیں کہا میں خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست اقاعد ہیں یہ تو لا خدی اللہ نتی ہی